نمسکار کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو بڑھی خاص ہونے والی ہے بہت اچھی اور امپورٹنٹ آج آپ کو جان کری دی جائے گی کسان ساتھیوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے پاپلر کے پیڈ ایک سال کے پیڈ پچھلے سال لگائے گئے تھے جنوری میں آکار دکھانا چاہتا ہوں سائج دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے کسان ساتھیوں میری پکڑ میرے ہاتھ کی پکڑ سے وہ آ رہا ہے کم سے کم تیرہ انچ کے آس پاس اس کا آکار ہو چکا ہے ایک سال میں اور یہ جو پیڈ ہے کسان ساتھیوں یہ ویمکو کمپنی کے پیڈ ہیں ویمکو ایک سو نو کے میں آپ کو اور بھی پیڈ کا آکار دکھانا چاہوں گا سائج دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا آکار لے چکے ہیں یہ سارے کے سارے پیڈ ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی پیڈ میں اور بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا آج کی ویڈیو خاص کیوں ہیں وہ اس لیے کہ کسان بھائی کچھ کسان بھائی کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ پاپولر کا پیڈ سات سال سے پہلے تیار نہیں ہوتا یہ سب ان کسان بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بہت ہی سادارن سے پیڈ لگاتے ہیں پاپولر کے اور یہ کمپنی کا پیڈ ہے ویمکو کمپنی کا ویمکو ایک سو نو ویمکو میں کئی ترہ کے پیڈ آتے ہیں ویمکو ایک سو نو ایک سو دس ایک سو گیارہ ایک سو بارہ ہو سکتا ہے اور بھی ویرائیٹی ہو لیکن مجھے ان چار کی تو پوری نولیج ہے اور یہ ایک سو نو لگا ہوا ہے کمپنی کا پیڈ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گروتھ ایک سال کے اندر سائز میں آپ کو اور بھی پیڈ دکھا سکتا ہوں ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے پورے کھیت میں ہے ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو ایک ہی پیڈ دکھایا ایک ہی جگہ سے یہ دیکھئے آپ الگ الگ جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں دور سے دکھانا چاہوں گا پورے کے پورے پلوٹ کو پورے کھیت کو کور کر کے دیکھئے سارے کے سارے پیڈ ایک ہی سائز کے اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں گے ویڈیو میں کہ جو دیسی پیڈ ہوتا ہے لوکل جو پیڈ ہوتا ہے وہ کیوں گروتھ نہیں کر پاتا اسے تیار کرنے میں سات سال کیوں لگتے ہیں اور یہ ویمکو کا کمپنی کا پیڈ کوئی بھی کمپنی کا پیڈ اچھی کمپنی کا ہم تو ویمکو لگاتے ہیں اس لیے میں ویمکو کا نبھہ بتا سکتا ہوں یہ پیڈ کیوں ساڑھے تین یا چار سال میں ریڈی ہو جاتا ہے کٹنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے ساڑھے تین سے چار س سال کے اندر اندر یہ تو تھا کمپنی کا پیڈ اب کسان ساتھیوں آگے آپ دیکھیں گے دیسی پیڈ لوکل پیڈ وہ کیسے ہوتے ہیں ایک سال کی گروتھ دیکھئی اور کیوں انہیں سات سال لگتے ہیں تیار ہونے میں کیوں کسان بھائی اچھرزلٹ ان سے نہیں لے پاتے ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کسان ساتھیوں یہ لاسٹیئر کے لگے ہوئے پیڈ ہیں اتنی بڑی بڑی کے ہوں کھڑی ہے لاسٹیئر اس خیت میں گرنا تھا جب یہ پیڈ لگائے تھے کسان بھائی اور یہ دیسی پیڈ ہے آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں سبھی پیڈ کا آکار زیادہ اندر تو میں گھوس نہیں سکتا کیونکہ گہوں کا کھیت ہے پانی لگائے ہوئے فصل کو لیکن آپ پیڈ کا آکار دیکھ سکتے ہیں ان سبھی کا میں جوم کر کے دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں جوم کرنے پر یہ سائج ہے اگر پاس سے دیکھیں گے تو جیسے لگائے تھے ویسے ہی کھڑے ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے کسان ساتھیوں دیسی پیڈ لگانے سے یہ نقصان ہوتا ہے کسان بھائی ہوں گا تب ہی ان کے پیڈ سات سال میں جا کر تیار ہوتے ہیں اور کمپنی کا پیڈ ساڑھے تین سے چار سال میں کمپنی کا پیڈ اور نسل کا بچہ کھاندانی بچہ لگی دکھائی دیتا ہے کسان ساتھیوں نسل دار پیڈ لگائیں اچھی کمپنی کے لگائیں سادھان دیسی پیڈ لگانے سے بچے نہیں تو آپ کے سمیہ کی بربادی ہوگی جن پیڈ کو آپ دو بار کٹوا سکتے ہیں سات سال میں وہاں ایک ہی بار کٹوا پائیں گے تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے اور یہ آپ کے سامنے کمپنی کے پیڈ ویمکو کے پیڈ نسل دار پیڈ انتر آپ کے سامنے کسان ساتھیوں آپ خود دیکھ کر تیار کریں گے کہ آپ نے کون سا پیڈ لگانا ہے میرے کہنے سے مت لگائیے آپ خود انبھو کیجئے یہ میرے اپنا انبھو ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے کمپنی کے پیڈ نسل دار پیڈ کسان ساتھیوں اپنا سمیہ برباد نہ کریں آپ لوگ اچھی نسل کے اچھی قسم کے پیڑ لگائیں اچھی دوری پر لگائیں ایک سادھارن پیڑ میں اور ایک اچھی کمپنی اچھی نسل کے پیڑ میں کیا انتر ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور ادھارن دکھانا چاہوں گا اس کھیت کے بیچ میں کیا ہوا کہ جو نیل گائیں ہوتی ہے نیل گائیں جو جنگلی جانور اس نے اس پیڑ کو مو کے ساتھ یہاں سے توڑ دیا تھا جو سمپل پیڑ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ٹوٹنے کے بعد اور یہ دیکھئے نسل کا جو پیڑ ہوتا ہے کمپنی کا وہیں سے ٹوٹنے کے بعد پھر سے اگایا ہو اور یہ دیکھئے ایک سیدھی بلکل لکڑی سیدھی پوری تیار ہو گئی یہ فائدہ ہوتا ہے کمپنی کے پیڑ میں اور نسل دار پیڑ میں اور ایک سادھارن پیڑ میں کیا ڈیفرنس ہے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں تو کسان ساتھیوں اپنا سمیہ بچائیں صحیح طریقے سے پیڑ لگائیں اچھی نسل کے پیڑ لگائیں سمجھدار بنیں کسان ساتھیوں آج کی جانکاری آج کی ویڈیو آپ سبھی کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو دیکھ کر لائک کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور جن کسان ساتھیوں کو چینل پسند آیا ہے نئے ساتھیوں کو کہنا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں دھنیا واد